بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور الکا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں سب سے پہلے ہم بھائی ڈالر کے متعلق بات کریں گے آپ کو ریٹ ساتھ میں آج کا دکھا رہا ہوں میں اور ریٹ ہے آپ کے سامنے دو سو اکاسی روپے تیرہ پیسے کل کی نسبت اس میں نو پیسے کی کمی ہوئی نو پیسے کی کمی ہوئی تقریباً ایک ہفتے میں ستر اسٹی پیسے یا ایک روپے ڈالر کام ہوتا ہے اور بھائی ریال کے اوپے پھر چار پانچ پیسے کا فرق آتا ہے جیسا کہ اوپن مارکیٹ کا ریٹ بھائی آپ کے سامنے ہے اور وہ کیا ہے آج کا چھتر روپے ترے سٹھ پیسے حالانکہ یہ بھائی اوپن مارکیٹ پاکستان میں سوری چوہتر روپے ترے سٹھ پیسے یا سوری میں آپ کو اوپن مارکیٹ پاکستان میں یہ چوہتر روپے پر بھی آیا ابھی پھر اس میں بہتری آ چکی ہے بارہ اگر آپ بائی کرنا چاہا رکھے ہیں تو آپ کو پجتر روپے پچاس پیسے تک کا ملے گا درہم کے مطلق آپ کو شورت سا بتا دوں میں درہم چھتر روپے انچاس پیسے سے لے کر بھائی ستتر روپے پچاس پیسے کے اراؤنڈ میں یہ درہم کا ریٹ ہے پاکستان اوپن مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں میں یعنی کہ آپ کسی کے پاس اگر ریال لے کر جائیں گے تو وہاں سے اگر پاکستان ایکسچینج کرنا چاہتے ہیں اور میں پردیسیوں کو یہی بات بولتا ہوں اگر مثال کا طور پر ایک بندہ یہاں سے سینڈ کرنے چاہ رہا ہے اور وہی بندہ دو چار دن ایک ہفتے کے بعد چھوٹی جا رہا ہے تو بھائی اپنے ساتھ لے جائے ہاں اگر آپ کے پاس مثال کا طور پر پانچ سات دس ہزار ریال پڑھا ہوا ہے آپ کے اکاؤن میں پڑھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات برکت دے جی اور اگر آپ دو تین ماہ کے بعد چھوٹی جانے کے سوچ رہے ہیں تو پھر بھی مت ٹرانسفر کریں دو چار ماہ کے بعد جب آپ چھوٹی جانے ہیں اس ٹرم اپنے ساتھ لے جائیں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اچھا خاصا فائدہ ملے گا لاکھوں کے حساب سے برحال ابھی لاکھوں کے حساب سے کیسے میں مختلف ویڈیوز میں ذکر کرتا رہتا ہوں ریٹ اپ ناؤن کو جو معاملات ہوتے ہیں برحال جی آج کے اگر ایکسچینج ریٹ کی بات کریں تو وہ آپ کو ساتھ میں میں دکھا رہا ہوں آج کا بھائی پجتر روپے پاکستانی روپے اس میں بھی بہتری دیکھنے کو ملی آج انڈین بائیس روپے ستنہ پیسے بنگلہ دشت ٹکا انتیس ٹکے اکیس حلالے ابھی مختلف اکیس پیسے بھوڑ رہے ہیں اب سوری حلالے تو سعودیہ میں چلتے ہیں اب اچھا جی ابھی مختلف بینکوں کے حساب سے بات کر لیتے ہیں ان میں ویسٹن یونین کا جو آج کا ریٹ بھائی ہے جی وہ چوہتر روپے باون پیسے بہتری ریٹ ہے دس سترہ اور تیس ریل فیز کے ساتھ اگر منی گرام کی بات کریں تو بھائی ان کا آج کا ریٹ چوہتر روپے انچاس پیسے دس سترہ اور تیس ریل فیز کے ساتھ اگر تیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک کی بات کریں تو بھائی ان کا آج کا ریٹ چوہتر روپے پنتالیس پیسے دس سترہ اور تیس ریل فیز ان کی بھی ہوتی ہے اگر تحویل راجی راجی بینک کی بات کریں تو بھائی ان کا آج کا ریٹ چوہتر روپے چھپن پیسے بہترین ریٹ ہے یار دس سترہ اور تیس ریل فیز کے ساتھ اچھا جی اگر ایسٹی سی پیسے آپ سینڈ کرنا چاہ رکھے ہیں تو ان کا آج کا ریٹ ہے چوہتر روپے بیالیس پیسے دس سترہ اور تیس ریل ان کی بھی فیز ہوتی ہے ویسے سعودی ری بیسے جو میرے بھائی جاتے ہیں چھوٹی وہ آپ کے اپنے ساتھ گولڈ اور یعنی کے ریال کتے لے کر جا سکتے ہیں اس کے مطلق سعودی حکام کی طرف سے نیو اپ ڈیٹ آ چکی ہیں وہ آپ کو میں یعنی کسٹم حضرات کی طرف سے وہ انشاءاللہ ویڈیو میں کل لگا دوں گا یا آج شام کوئی اکل دیکھ لیجئے گا اس میں مکمل تفصیل آپ کو بتا دوں گا برحال جی اگر فوری بینک بینک جزیرہ کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ چوہتر روپے چالیس پیسے دس سترہ اور تیس ریل ان کی بھی فیز ہوتی ہے اگر آپ انجاز بینک سے سنن کرنا چاہ رکھے ہیں تو انجاز بینک آج کا ریٹ چوہتر روپے چھتیس پیسے دے رہا ہے دس سترہ اور تیس ریل فیز ہے جی ان کی بھی اور اگر آپ کوئی پیسے سنن کرنا چاہ رکھے ہیں تو کوئی پیسے آج کا جو ریٹ ہے وہ چوہتر روپے سنتالیس پیسے دس سترہ اور تیس ریل فیز کے ساتھ اگر کچھ بھائی فرینڈی بگرہ کرتے ہیں تو فرینڈی کا بھائی آج کا جو ریٹ ہے وہ چوہتر روپے ستاون پیسے بہترین ریٹ ہے فرینڈی کا بھی دس سترہ اور 23 ریال فیچ کے ساتھ آنے والے دنوں میں اس میں مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہے چند پیسوں کی ایک آدھ روپے کی گرابر دیکھنے کو ملے